اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و علیہ التجیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الَّذِينَ اذہب اللہ وَعَنْهُمْ رِجْسَ وَتَاهَرَهُمْ تَتْهِيرًا وَاللَّعَنُ الدَّائِمُ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُضَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَرِيَمْحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا لذیم وصدق رسولنا الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين موضوع محترم صامین آپ کے حدمت السلام اور آج اکیس ماہ رمضان کا ہونے والے بہت بڑا حادثہ انسانیت کے لئے پیغمبر کے خاندان کے لئے عمیر المومن کی شہادت آپ کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں وقت کے امام کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اہم سب کو یہ اس مصیبت پر صبر اور عجر عطا فرمائے وہ امام جو حضور کے بعد سب سے بڑا نمازی قرآن کا کاری متقیوں کا امام سبل و رضا قیب میں امام انسانیت کے لئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے کپڑے اچھے ہیں علی اچھے کھانے کھا رہے ہیں اپنے زندگی میں ایک غریب ترین یہی کہا جا سکتا ہے انسان کی طرح لباس پینا اپنے خوراک کو رکھا اپنے زندگی کو بالکل ایک عام آدمی کے لیول تک رکھا صرف اس لئے کہ اللہ کے مخلوق میں سے انسانوں میں سے کوئی یہ نہ کہے ایسے بھی امام اس طرح قتل ہونے چاہیے کہ ظاہر میں بجوہی تلوار اسی ابن ملجم ملعون کو جب پکڑ کر ایک دفعہ لائے گیا اس کی باتیں سنیں کسی نے پکڑ کر لائے گیا اور امام علیہ السلام نے مکان کی چھت سے پوچھا یہ شور کیوں ہے کہنے کہ یہ آدمی ایسے گفتگو کر رہا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کا اراد آئے امام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ابھی تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے آج دنیا میں کون حکمران ہے کہ اس کو پتہ چلے کوئی آدمی اس کے قتل کی تیاری کر رہا ہے تو اس کو پکڑے نہیں قید میں کرے رسول اللہ کا اب کیا الفاظ یہی ہیں سو فی صدی سیرتِ طیبہ بچلنے والا جس کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی پیغمبر کی سنت کے خلافر دینے کی لیکن پیغمبر کے بعد ایسی تبدیلیاں آگئیں کہ علی بن ابی طالب کو علیہ السلام کو ظاہر میں بجی و تلوار سے قتل کرنا ان کے لئے احسان ہو گیا ذہنوں کو بدلا گیا علیہ السلام کو ایک عام آدمی کی درے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اس پر کام ہوا اور صرف پھر مولا علی نہیں بلکہ سارے خاندان کو ان کے بعد ابا مسلمہ السلام کو پھر امام مسلمہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا انسانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا یہ پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا جن کو پیغمبر سب قسم نے سب قسم نے جن کے فضیل بھی بیان فرماتے تھے ان کی عظمت کو بیان فرماتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے پیغمبر کی باتوں کو نہ سنو پرحال میں تازیت پیش کرتا ہوں میں چند جملے قرآن کی تفسیر کے متعلق کہتا ہوں آج جو میں نے آئین مبارکہ تلاوت کی ہے اور تھوڑا سا اسے آگے بڑھیں گے جسے کل میں تھوڑا سا رت گیا تھا کہ ان آیات اور سے پہلے کچھ آیات ہیں یعنی ایک سو اکیس نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور پھر بعد میں جنگ بدر اور جنگ اہد کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے جنگ بدر میں تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح دے دی جنگ اہد بھی مومن جو ہوتا ہے وہ فتحیابی ہوتا ہے لیکن بھر نقصان بہت ہو گیا ایک بات نہ مانی ان لوگوں نے جو تیر انداز بٹھایا تھے چھوٹی سی پہاڑی ہے اہد میں آج بھی ہے بہت سے اتر آئے تھوڑے سے رہ گئے وہ تھوڑے سے جو رہ گئے وہ شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ جو ہیں وہار میں بدل گئی صرف تھوڑی سی غلطی پیغمبر کے ہدایت کو نظر انداز کیے لوگوں نے اس میں قرآن مجید نے یوں نقشہ کھینچا وہ بھی میں نے آرد کیا آپ کی حدمت میں کہ جب ان کی شدید حملہ ہوا ان پر تو سب تقریبا سب جو ہیں پہاڑوں پر چڑ گئے ہیں قرآن مجید اس کا نقشہ یوں کہنچ رہا ہے کہ اِذَ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ جب تم پہاڑوں پر چڑ رہے تھے یہ آیت نمبر ون فیفٹی تری میں ہے اِذَ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ اَنَا أَحْدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي خُرَاكُمْ تو مڑ کر کسی کی بات نہیں سن رہے تھے پیغمبر تمہیں بلا رہے تھے تمہیں بہت غم ہوا اور یہ قیفیت تھی اس سے آگے جو قیفیت بیان فرماتا ہے قرآن مجید وہ ذرا زیادہ خطرناک ہے کچھ لوگوں نے تو یہ سوچانا شروع کر دیا مطاعفتن یہ آیت نمبر ففٹی فور ہی ہے مطاعفتن قد احمتهم انفسهم وہ اپنے بارے میں سوچ رہے تھے يَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ اللہ کے بارے میں جاہلیت ان اسلام سے پہلے والا جو سوچ تھی وہ ان کے ذیل میں پھر لوٹائی اور یہ کہہ رہے تھے يَقُولُونَ حَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ کیا واقعی کوئی ہمارا بھی یہ کہیں کہ وارث ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلُّهُ قُلَّهُ لِلَّهِ پھر فرمائے يَخْفُونَ فِي أَنفُسِ مَا لَيُبْدُونَ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپایا ہوئے تھے جس کو تیرے لیے زہر نہیں کر رہے تھے يَقُولُونَ لَوْ كَانَ الْنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْءِ اگر ہم حق پر ہوتے مَا قُتِلْنَهَا هُنَا ہماری بھی کوئی بیلی ہوتی تو ہم قتل نہ ہوتے یہاں پھرکل ہم یہ دن کو سمجھانے کی کوشش کی اگر تم کھروں میں بھی رہتے اور اگر فرض ہوتا لکھ دی جاتا ہے کہ تم نے قتل ہونا ہے تو قتل ہوتے تم یہ تو جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ نے اس کو ظہر کر دیا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اب یہ وہ لوگیں ہزار آدمی نکلے تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو واپس آگئے سات سو رہ گئے تھے تاریخ میں ہے یہ بات سات سو میں وہ لوگ رہ گئے تھے یہ ان کی حالت ان میں سے کچھ لوگوں کی حالت جو بیان فرمائے طائفت اصل جب تک انسان خود اپنے ذہن کو دلائل کے ساتھ دل و دماغ بنا بٹھائے فوراں مان تو لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے مسلسل اپنے اوپر نظر رکھ کے اور اپنی اصلاح کرنا پڑتی ہے جنگ میں دو سوچیں ہوئیں ایک یہ سوچ ہائے کاش کہ کوئی ان کو بتا دے کہ بھئی ہم ابو سفیان کو بتا دے ہم تو تمہارے سا نہیں لڑنا چاہتے ادھر جب سب چلے گئے اور پیغمبر جو ہیں وہ زخمی ہو گئے شیطان نے اعلان کر دیا کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں اور زیادہ جو بچے تھے ان بھی کمزور ہو گئے ہیں لیکن صرف ایک آدمی جس کے ذہن میں سوچ پیدا ہوئی کہ اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو میری زندگی کا کیا فائدہ اس کا نام ہے علی بن عبی طالب جس کی تلوار نے جو ہیں بار بار وہ ٹیڑی بھی ہوتی تھی سیدھی بھی کرتے تھے تو اس موقع پہ جناب جبریل تلوار حضور نے اپنی تلوار دی اور جناب جبریل لے کر آئے جس کو ذلفقار مشہور ہے اور بلکہ اعلان بھی کیا آسمانوں میں لوگوں نے سنا بھی سنا بھی ہے کہ یہ جنگ احد کا یہ واقعہ ہے اور پھر علی بن عبی طالب نے یہ سوچ کر کہ جب حضور شہید ہو گئے ہیں تو میری زندگی کیا فائد ہے ایسے لڑے کے دشمن کے پاؤں کھڑ گئے سلام علی تیری ذات پر یہ ہوتی ہے فضاکاری رسول پر جان نصاری اور اس جان نصار کا آج شہادت کر ہوتا ہے کون کون سی باتیں بیان کی جائیں تحریکوں کو بگاڑا بھی گیا مگر علی کی ان فضیرتوں کو بگاڑ نہ سکے تو اس مشکل کے بعد مسلمانوں کے گھر گھر میں جو ہیں وہ ماتم بچ گیا کوئی زخمی شہید ہو گیا ستر کے قریب شہید ہو گیا سیونٹی کے قریب میں کر بھی آج کہتا ہے حضرت علی کو خود حضرت علی کو تقریبا ساٹھ کے قریب زخم آئے اتنی شدید لڑائی ہوئی اور اسی عود میں جب جنب سیدوں کو مدینہ پتہ چلا کے اعلان تو یہ ہوا نا کہ زیادہ شہید ہو گئے ہیں وہاں سے عجیب اپنی چادر کی خط کھینچ رہی تھی دوڑے دوڑے پہنچی اور جب جنگ ختم ہوئی تو بارد اگرامی کو وہ چیرہ دلوارہی تھی اسی جنگ میں جناب حمزہ شہید ہو گئے یزید کی دادی اور معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی ہند نے چونکہ منت مان رکھی تھی یا علی یا حمزہ اپنے حبشی غلام کو کہہ رکھا تھا کہ تم نے کوئی قتل کرنا ہے حبشی نے نیزہ مارا جناب حمزہ گر گئے شہید ہو گئے اس نے آ کر جناب حمزہ کے کان ناک اور جگر نکالا کھانے کی کوشش کی کان ناک کا ہارت بنائے کے گالے میں ڈالا اس کو کہتے ہیں مسلح جناب صفی خاتون جناب حمزہ کی بین تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتا چلا ان کو بھی میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے وہ آئیں ذرا دور کھڑی ہو گئیں پیغام بھیجا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں بھائی کی لاش پہ جانا چاہتی ہوں پیغامر نے پیدا تمہیں فرمایا اور کہا کہ حمزہ کی لاش ایسی نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو دوبارہ اس نے درخواست بھیجی اس بہن پر بھی سلام ہوں جب پیغامر سے اجازتیں پوچھ رہی ہے جب دوبارہ پیغام آیا تو پیغامر اٹھے اٹھ کر جناب حمزہ کی لاش پر چادر دی اور ان کے پاؤں چادر چھوٹی تھی قد لمبا تھا پاؤں پر مٹی ڈالنا شروع گئی پیغامر نے جب لاش کی حالت دیکھی تو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیغامر کی آواز لوگوں نے رونے کی آواز سنی اگر پیغامر آج کوفے میں ہوتے تو ان کی رونے کی آواز یقیناً کوفے کے لوگ سنتے اور کربلا میں ہوتے تو پیغامر کے چیزیں لوگ سنتے کہ لوگوں نے اس حسین کو کیسے قتل کر دیا اور کس طرح اس کی لاش کا جو ہیں وہ گھوڑے دوڑائیں یہ کلمہ پڑھنے والوں کی قیفیت ہو گئی تھی یہ ایسے نہیں ہوتی یہ پہلے حکمرانوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو آل بیعت سے الگ کر دیا آل بیعت اتنا الگ کیا کہ ان کے لیے بہت آسان ہو گیا بہرحال جنگ عہد کے بعد بہت مشکل میں مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو قرآن نے آ کر تسلی دی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہوئے تو کامیابی بزدری نہ دکھاؤ غم نہ کرو اگر تم مومن ہوئے تو کامیاب اور برتر تم بھی رہو گئے سبحان اللہ یہ آیت آج بھی موجود ہے کہ مشکلیں کو بہت آسانی آتی ہیں لیکن نسان کو اپنی ایمان کا خیار رکھنا چاہیے سوچ کو صحیح رکھنا چاہیے فرمایا یہ تو اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی کل زخم لگا تھا یعنی جنگِ بدر میں تلکل ایام یہ بدلتے رہتے ہیں ندابر ہوا بین الناس حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے بہت سے دوسری لیسن ہے جو جنگِ عوض سے ہمیں یا جنگِ بدر سے جو ہیں وہ کسی بھی پیغمبر کی صیرتِ طیبہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یہاں بڑی تفصیل سے قرآن نے ان واقعات کو بیان فرمایا اور بڑی تسلیعیں دیں سلمانہ تعالی نے کہ تم تو پہلے موت کی تمنہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ انْتَلْقَوْهُ فَقَدْ رَآئِتُمُوهُ وَانْتُمْ تَنْذُرُونَ فرمایا مَا مُحَمَّدٍ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ رُسُولُ محمد رسول ہے بس اور اس سے پہلے رسول گدر چکے ہیں اگر یہ مر جائے اَفَإِمَّاتَ قَتِلْ انْقَلَبْتُمْ کہ یا قَتْل ہو جائے تو کیا تو تم اسلام کو چھوڑ دوگے اس کا مطلب یہ سوچنے والے نے اسلام کو سمجھ کر نہیں اسلام قبول کیا وہاں جب اَفْرَمَا جو اپنی پیشری حالت میں چلا گیا پیشری حالت میں تو فرمایا کہ خدا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن بہرحال وہ تفصیل سے ان آیات میں غور کرے انسان اپنے لئے فیدہ ہے تاکہ ہم ایسی حرکت کو کبھی ہو تو نہ کریں اسلام سے مو مڑنے والا مختلف بہانے بنا کر بچ نہیں سکے گا لیکن وہاں دوسری سوچی پیدا ہوئی ایک تو سوچی پیدا ہوئی کہ ہائے کو ابو صوفیان کو بتا دے پیغمبر اور اللہ کے بارے میں مختلف خیالات ادھر حضرت علی علیہ السلام کے خیال سوچ دے دیکھیں کہ اگر پیغمبر نہیں رہا تو میری زندگی کیا فائدہ لڑتے لڑتے شہادت میں بھی پاؤں گا لیکن ایک اور سوچ بھی آئی پیغمبر نے پوچھا جب ملاقات ہوئی تو علی تم کیوں نہیں بھاگے میدان چھوڑ کر حضرت علیہ نے فرمایا اکفرو بادل ایمان کیا ایمان کے بعد میں کفر کرتا اللہ جس نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ نہ اس کے بعد کیوں کرے گا لیکن بہرحال نہ پہلے کسی نے کی سلام ہو تیری ذات پہ تیر روح پر جس دن تو پیدا ہوا اس دن سلام اس دن آپ پر سلام جس دن تو شہید ہوا اس دن آپ پر سلام اور جس دن دبارہ تجھے اٹھایا جائے گا اس دن آپ پر سلام بہرحال عرض کرنے کا مقصدی ہے کہ ان معاملات کو ان آیات کو خالی زور سے نہیں بلکہ توجہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے ہمیں بھی کہیں ایسی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے قرآن مجید نے ایک اور بات ارشاد فرمائے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جنت ایسے مل جائے گی یہ آیات نمبر ہے ون فورٹی تری کیا تم ایسے جنت میں داخل ہو جائے گا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا اور یہ نہیں خدا جانے گا تم میں سے مجاہد کون ہے تم صبر کرنے والے کون ہے یہ بڑا حصول ہے خالی مولی یہ کہہ کر کہ ہم مولا غیلی صاحب کو مانتے ہیں ایسے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ مولا کے حکم کو نہ مانا جائے ان کے صیرت میں اچھنا جائے مشکلات بھی آئیں گی آتی یہ مشکلات دنیا جو ہے وہ بہت چینج چکی ہے مطلب ہے چینج کیا ہے پتہ نہیں پیغمبر کے زمانہ مولا علی کا اس کے علاوہ تو پتہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ لیکن ہمارے امتحانات جو ہوں گے اس طرح مختلف وقت میں قرآن جید نے بتا دیا ہے کہ امتحان کیسے ہوں گے ان میں ہم نے صحابت قدم رہنا ہے ایمان پر رہنا ہے سوچ کو بدلنا نہیں ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسی راستے پر ہم نے رہنا ہے ازائی نگرامی سبحانہ وتعالی نے وان سکسٹی فور میں پیغمبر چونکہ لوگوں کا اندر مشکلیں پیدا ہو سوچ جو ہے نا وہ ایک مشکل پیش آگئی کہ پتہ نہیں پیغمبر حق کے پیغمبر ہے یا نہیں حق پہ ہے یا نہیں ہمارے ہمارا کچھ ہوتا ہے ہمیں قتل گئے ہوتے پر میں لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے یہ آیت نمبر سکسٹی فور ہے ہنڈر سکسٹی فور اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے ہو یہ صحیح معنی میں جو احسان ہے جو اپنے آپ کو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف کر لیتا ہے اس کے لیے ہے منافع کافع کے لیے تو کوئی حسان نہیں انہوں نے فیدہ نہیں اٹھایا اور نقصان میں پڑ گئے عبدی نقصان میں چلے گئے لیکن جنہوں نے فیدہ اٹھایا اصل میں فیدہ پیغمبر کی عامت کا فیدہ جنہوں نے اٹھایا انہی کے لیے خصوصی حسان ہے ہے تو پوری دنیا کے لیے اگر وہ مانت ہو لیکن نہ مانے تو جنہوں نے مانا انہی تو مومنوں آپ اگر مومن ہیں تو آپ کو تکلیف آگئی ہے پیغمبر کو بھی تکلیف آئی ہے لیکن اس کو اس احسان کو نہ بھولو پیغمبر کی آمد کو نہ بھولو یہ سمجھاتے سمجھاتے قرامجید نے کیونکہ بہت مشکل آگئی تھی اور پھر شہداء کے بارے میں ریمارکس دیئے دیکھو وَلَا تَحْسَبَنَّا لَذِينَا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آیت نمبر 169 اللہ کے راستے میں جو قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیان زندہ ہیں وہ چونکہ وہاں شروع ہو گیا مر گئے مر گئے گئے حتی کہ کہتے ہیں کہ کھانا رکھتے تھے کچھ لوگ وہ گھر والے شہید کے لگے ہائے کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو آج یہ کھانا کھاتا کھانے بھی ہوتا کیا ہوگا یہ جو ہے نا وہ ایسی ظاہرے کا حالات فیق نہیں تھے اس وقت لیکن پھر بھی لوگ ان کو انہی کو یاد کر کے پھر روتے تھے کہا تم کیا بات کرتے ہو وہ زندہ ہیں اندر ربهم یرزقون وہ اللہ کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے ان کو فرحینا خوش آئیں بما آتاؤم اللہ من فضل جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے بڑے خوش ہیں یستبشرون اب اللہ دین اللہم یر حقوبہم من خلفہم جو ان سے نہیں عامل ہے ابھی تک ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اللہ خوفون علیہم ونہم یحضنون ان پر کوئی خوف نہیں ہے وہ غمگین نہیں ہے یستبشرون اب نعمت من اللہ وفضل اللہ نے ان کو نعمت اور فضل کیا ہے اس کے خوشخبری دے رہے ہیں اپنے سارے جب پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کو ونہم یحضنون وانن اللہ نا یعذیو عجر المومنین اللہ مومنوں کا عجر زیانی فرماتا برحال یہ ہے وہ چیز جو اگر کہیں موقع مل جائے اور ایسی صورتحال ہو تو شہدہ کا مقام بہت بلند ہے لیکن شہید اور شہادت تب ملتی ہے جب بندہ مومن ہو سوچ صحیح ہو ڈریکشن صحیح پہ چل رہا ہو ایسی نہیں ہے کہ جو جو بھی مرا نہ اس کی سوچ صحیح ہے نہ عمال صحیح ہے بس جی شہید ہو گئے عجیبو شہادت جو ہیں آج جس طرح مسلمانوں کی موت عام ہے اسی طرح جو ہیں وہ شہادت بھی عام کر دی گئی اب اس کے بعد 173 آیت میں شہاد بڑا زبردست بات ہے جن نے پیغمبر کی بات سنی آواز پہ لبیق کہا قصر میں وہ مومن ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِّنْهُمْ بَتَّقَوْوْا عَجْرُ عَظِيمِ جن کے لئے عجر عظیم ہے اس طرح یعنی قرآن ایک ذین بناتا ہے انسان جو ہے اس تاکہ اس ذین کو بنا کر جئے اس ذین کے ساتھ مرے یہ ہر آدمی کا اپنی سوچ اپنی سوچ کو جج کرنا خود بندے کا اپنا قرآن سامنے رکھے قرآن کو آئینوں بنائے اور اپنی سوچ کے بارے میں سوچے کہ میری سوچ صحیح ہے اللہ اکبر شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو یعنی موصل ڈراتا ہے مومن نہیں ڈرتے اس سے آگے آئے مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ آیہ نمبر 178 ہے وَلَا يَحْسَبَ النَّا لَذِنَا كَفَرُ أَنَّمَا نُمْلِلْهُمْ خَيْرٌ لِا أَنفُسَهِمْ جنہیں ہم کافروں کو جن کو مولد دے رکھی ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ ان کے لئے اچھی ہے اِنَّمَا نُمْلِلْهُمْ لِيَزْدَادُ اسْمَا اگر وہ آج بچے ہوئے ہیں تو ہم ان کو مولد دے رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ گناہ کر لیں وَلَهُمْ عَضَابٌ مُحِينٌ ان کے لئے یہ زلیل کرنے والا عذاب ہے عیسیٰ مبارکہ کو جب یزید نے مذاق اڑایا جنب زینب صلوات اللہ علیہہ کا اس فکر جنب زینب میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شام کے نرمار میں کہا یزید وَلَا يَحْسَبَ النَّا لَذِنَا كَفَرُ وَلَنَمَا نُمْلِلْهُمْ خَيْرِ لِا أَنفُسَهِمْ اِنَّمَا نُمْلِلْهُمْ لِيَزْدَادُ إِسْمَا وَلَهُمْ عَضَابٌ مُحِينٌ تو اس وقت ہمارے نجوان میرے جوانوں کو شہید کر کے میرے بھائی کو شہید کر کے تم خوش ہو رہے ہو لیکن یہ یاد رکھو یہ خوشی بہت آردی ہے تمہیں ایک وقت جو ہیں عذاب محین کو سامنا کرنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو سلام جناب زینب کی ذات پر کہ جنہوں نے کتنے مسائبات جو ہیں وہ برداشت کی ہیں ماں کو روتے ہو دیکھا ماں کا پہلو زخمی دیکھا بابا کے سر کو شگافتہ دیکھا بھائی کی جنازتیں تھی نکالے حسین کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ایک آدمی کہتا ہے میں سارے منظر بھول سکتا ہوں لیکن ایک منظر نہیں بھول سکتا کہ جب بہن بھائی کی لاش پہ آئی وہاں عود کی بات اگر یاد رہے کہ جناب رسول اللہ جناب صفیہ خاتون کو اجازت نہیں دے رہے تھے اور پھر جب جازت دی تو اپنی چادر اوپر اڑا دی تاکہ سینہ چاک نہ دیکھے اور مسلہ شدہ لاش کو نہ دیکھے حائلہ کو سلام ہوں حسین تیری جیسی مصیبت اور دینب تیرے جیسا عزادار کوئی نہیں کہ جب بھائی کی لاش پہ آئی تو سب سے پہلے ایک سوال کیا آنتا اخی حسین کیا تم میرا بھائی حسین ہے لاش کی حالت کو دیکھ کر کاش کے کوئی ہوتا اور جب زینب آ رہے تھی تو لاش پہ ایک چادر دے دیتا بہن آ رہی ہے بھائی کی لاش پر پھر مدینی کی مو طرف مو کر کے کہاں وَا محمدہ وَا جَدَّا وَا محمدہ یہ حسین اپنے خون میں نہایا ہوئے پڑا ہوئے مسلوب علی محمدہ وَا رضا جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا ہے چاندر دیتے باس بھی اتار لیا گیا ہے زینب تیرے مسائب کے انتہا نہیں پھر راستے میں کربلا سے لے کر شام تک جس حالت میں یتیموں کو سب آلتی رہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دی رہی شام کے دربار میں بھی کوفہ کے دربار میں بھی ابن زیاد کے دربار میں بھی سلام و تیری عطمت کو علی کی علی بیٹی تازیت پیش کرتے ہیں تیرے خدمت میں اپنے بابا کی شہادت پہ اللہ آپ کو اور ہمیں اس پر صبر و عجر کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ